بھارت کے ایک سمناری بھی ہم کتھا سناتے ہیں زندگی سے تو ملاقات ہو گئی ہے آپ سے ملاقات ہونی باقی ہے کورسل کے جریے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اچھے ہوں گے ہلو ایبریبن میں ہوں دو اندرسل آپ سب کا اپنے ویڈیو چینل پر سواگت کرتی ہوں تو فرنس آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں گائب ہوں اور یہ کیا پہاڑ وہاڑ دکھا رہی ہوں تو فرنس یہ میں آج آپ کو اپنا علاقہ گھوماری ہوں اور ایک مندر گھومانے لے جارہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کیسے لنگور گھوم رہے ہیں تو یہ رامنگر کے پاس ہی پڑھتا ہے ہمارے ہنومان دھام ہے تو بہت اچھا مندر ہے کبھی آپ جم کورویٹ پارک گھومنے آؤ تو یہاں ضرور آئیے گا اور پلیس جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں اپنے چینل پر ایسی دھیر ساری ویڈیوز بغیرہ ڈالتی رہتی ہوں آئی ہوپ آپ میری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو فرنس یہ مندر ہے یہاں کا فیموس مندر ہے ہنومان دھام مندر ہے بنا ہوا تو کافی اس کی مانتہ ہے یہاں کے مندر کی تو میں نے مندر آئی تھی تو میں نے یہاں تھوڑی ویڈیو شوٹ کری میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ مندر دکھایا جائے اور یہاں پہ ٹوریسٹ اتنا آتا ہے باہر سے اتنے لوگ آتے ہیں مندر دیکھنے کے لئے یہ رامنگر سے پانچ کلومیٹر پانچ یعنی چار کلومیٹر آگے ہے اور شوئی کے پاس پڑتا ہے یہ اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو یہ جم کورویٹ پارک کے دھری رامنگر کے پاس ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے اور بہت اچھا بھوے مندر بنا ہوا ہے ہنمان جی کا مندر ہے بالا جی کا مندر بنا ہوا ہے یہ تو ہنمان دھامی ہی ہے ان کا مندر کا نام ہے تو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ہنمان جی کی کتنی اچھی مورتی ہے یہ ہی ہوئی تو بہت اچھا ہے یہاں پہ کرتن وغیرہ اور بہت چلتا رہتا ہے تو ہم لوگ تو پاس میں ہو کے بھی بہت کم جا پاتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے کوئی گیسٹ آئے تھے ہم ان کو گھومانے لے گئے تھے وہاں پہ تو پھر ہم لوگوں نے درشن کیے تو ساتھ میں میں نے ویڈیو بھی پھر بنا لی اس ٹائم میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے یہاں کا یہ مندر اور بہت اچھا بہت پیارا مندر بنا ہوا ہے اور جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہاں کافی دھاگے دوریاں لوگوں نے باندھ رکھی ہیں مانتہ ہے کہ جو یہاں پہ دوری باندھتا ہے تو اس کی مانتہ پوری ہوتی ہے کہ جو بھی وہ مانگتا ہے تو اس کی اچھائیں پوری ہوتی ہیں تو اس لیے یہاں دوری باندھ کے جاتے ہیں بعد میں وہ کھولتے ہیں آکے تو ساتھ میں یہ شیف جی کا مندر ہے انہاں دییا مندر دی ساری جگہیں اور پھر میں نے کچھ کام چاہ رہا آج جاپ گرلی بڑے ہوئے نا جاپ بغیرہ ہندی ہے سارے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا ابھی وہاں جاپ ہوتا ہے جو پوجہ پارٹ ہوتی جب جاپ چلتے ہیں یگے چلتے ہیں تو وہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ دوسری سائٹ سے میں دکھا رہی ہوں دونوں طرف سے اس کی سیڑھییں اوپر جانے کے لیے اور یہ نائٹ کا لک تھا رات کو رات کو دیکھو کتنا سندر لگتا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی سندر مندر بنا ہوئے ہیں اور رات کو تو بھوے مندر ایسے سج جاتا ہے تو پوچھو احمد بہت پیارا لگتا ہے اکدم منمہوک سا بنا ہوا ہے تو لائٹیں لائٹیں جل رہی ہی تھی تو میں نے دن کا بھی اور رات کا بھی دونوں کا ہی شوٹ کر لیا تھا میں نے کہا دکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو یہ پاس میں آپ جیسے یہ در دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہوتل بنا ہوا ہے تو جیسے لوگ کہیں باہر سے کوئی آتا ہے تو اسے رہنے کے لیے بے بستہ بھی ہے یہاں پہ تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ سرائے بھی بنی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے یہاں پہ چلتا ہے رہتا ہے لنگر اور ویسے دکانے بھی بنی ہوئی ہیں چھوٹی موٹی دکانے اور رات کو یہ دیکھو یہ جاپ والا وہی ایریا ہے جو اب دن میں ہے تو رات کو لائٹوں میں کیسے جگ مگا رہا ہے یہ تو بہت ہی سندر لگ رہا تھا بہت ہی پیارا مرم اور یہ میں نے سیڈی پہ پی باہر نیچے کھڑے ہو کے پورا اپنے بیک سائیڈ کا لیا تھا تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ رات کا ٹائم اور یہاں رات کو ہماری یہ ایسے ہرن ویڈن بہت دکھائی دے جاتے ہیں راستے میں آتے ہوئے تو پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بابائی ٹیک کیئر